دوستو دنیا کو لالچی کہیں خودگرز کہیں یا خود پسند کہیں ہر کوئی جنت کو پانے کے لیے نکل چکا ہے اپنے اپنے راستے جنت سے آگے ڈرامے کی بات کریں تو جنت سے آگے ڈرامے نے بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے یہ سچ ہے کہ جو کچھ ٹی وی اور ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے یا مارننگ شو میں دکھایا جاتا ہے ہم اسے سچ مان لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی کہانی اور اس کے پیچھے کے درد کسی کو معلوم نہیں ہوتے اور بات کی جائے جنت علی خان کی تو غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے جنت علی خان کو بہت جلدی پتا چل جائے گا کہ اس کی اصلی اوقات کیا ہے اس ڈرامے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت بڑے بڑے سبق ملے ہیں بیسکلی جنت علی خان کو اپنی پرسنل لائف میں اور شو بس کی لائف میں بلکل بھی توازن رکھنا نہیں آ رہا تو پچھلی اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ جنت علی خان اور اس کے شوہر کی بلکل آپس میں نہیں بن رہی اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا جب سے جنت علی خان نے شو بس سٹارٹ کیا اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ جنت علی خان کا شوہر کسی اور لڑکی میں بھی انوالو ہے ایک بات تو اس ڈرامے میں بلکل سچ دکھائی گئی ہے کہ کام کرنے والی عورت یا ورکنگ وومن کی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ کوئی شو بیز یا کوئی ایسی انڈرسٹری اختیار کر لیتی ہے جس میں پیسہ تو بہت ہو لیکن عزت نہ ہو اور پھر گھر والے یعنی شوہر اور بچے بھی اس کا ساتھ نہ دیں خیر جنت علی خان بھی کسی سے کم نہیں ہے وہ بھی بہت زیادہ موڈی گرمپی غصے والی موڈ سونگز اور بہت ہی عجیب لڑکی دکھائی گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے چام گلیم اور شو بیز اور ساری چکا چون زندگی کے لیے کہاں تک جا گزرے گی ادھر دوسری طرف میڈل کلاس فیملی دکھائی گئی ہے جو تبسو مغل اور اس کا فیانسی ہر صورت میں تبسو مغل کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور اب آپ سیونتھ اپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ کیسے تبسو مغل کا فیانسی اس کا ساتھ ساتھ رہتا ہے اور کیسے اس کو جنت علی حان کے گھر میٹ کی نوکری دلواتا ہے تبسو مغل کو بہت زیادہ فیانسی ہوگی جنت علی حان کی اور جنت علی حان کے ساتھ کام کرنے کی اور جنت علی حان کے ساتھ وقت گزارنے کی لیکن آہستہ آہستہ جب حقیقتیں اور جب ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی تو بہت حران پریشان ہو جائے گی دوسرہ آپ سیونتھ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیسے تبسو مغل جنت علی حان کے دفتر میں آتی ہے جہاں وہ اپنے امپلائز کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کسی بات پر غصہ کر رہی ہوتی ہے اور ہاتھ میں ویپ پکڑا ہوتا ہے جسے وہ سموک کر رہی ہوتی ہے تکبر انا غرور تو جنت علی حان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے اندر سے کچھ اور اور باہر سے کچھ اور جنت علی حان کی خاص نشانی ہیں خیر تبسو مغل اس کے دفتر میں انٹر ہوتی ہے اور جنت کو دیکھ کے ایک دم سے حیران پریشان اور حقی بکی رہ جاتی ہے تبسو مغل کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ جنت علی حان کو اپنے گلے سے لگا لے پھر جنت علی حان اسے آفر کرتی ہے کہ تم میرے گھر میٹ کا کام کرو گی اس پہ تبسو مغل کا فیانسی بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کو اشاروں اشاروں میں بات بھی کرتا ہے کہ پلیز جنت علی حان کو انکار کر دو کہ میٹ کی نوکری مت کرو لیکن تبسو مغل تو جنت علی حان کے پیار اور عشق میں پاگل جیسے جیسے جنت علی حان اسے کہتی ہے ویسے ویسے تبسو مغل اس کا کہاں مان لیتی ہے وہ جنت علی حان سے مل کر اتنی خوش ہوتی ہے اتنی خوش ہوتی ہے کہ اپنے آپ پہ کابو نہیں رکھ پاتی پھولیں نہیں سماتی اور جنت علی حان کو گلے سے لگا لیتی ہے جنت علی حان کو بھی کہیں نہ کہیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو کہ سنگل ہو پڑی لکھی ہو اور اس کے بچوں کو اچھی طرح سنبھال سکے لیکن ابھی جنت علی حان کو شاید یہ نہیں پتا کہ تبسو مغل اس کے بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ریپلیس کر دے گی جنت کے جہاں میں تو دوستو ڈراما جنت سے آگے کیا کیا رنگ لائے گا اور کیا کیا رنگ دکھائے گا ہم سب کو یہ تو دیکھنا بھی باقی ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے کوئک خبر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے